موسیقی مولانا فضل الرحمن صاحب کے گھر پہ کبھی پی ٹی آئی کا وف مل رہا ہوتا تھا کبھی اختر مینگل صاحب وہاں پر موجود ہوتے تھے کبھی بلاور پوٹر زرداری آ رہے ہوتے تھے اس کے بعد موسیقی نقوی صاحب پی ایم ایلن کا وف پیپلز پارٹی کا وف پی ٹی آئی کا وف پورا دن کی یہ سیاسی گہمہ گہمی رہی لیکن اصل میں معاملات یہ تھے چونکہ کل ہم نے جس طرح سے ذکر اپنے پروگرام میں کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ ہمارا حتمی فیضہ تاب ہوگا جب ہم جا کے اپنے بانی چیئرمن سے عمران خان صاحب سے مقلقات کریں گے اور ان سے مشاورت کریں گے بلاور پوٹر زرداری صاحب کے کہنے پر ان کے اندزام کرانے پر ان سے آج ملاقات بھی ہوئی اور بتایا یہ بھی گیا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بلاور پوٹر زرداری سے کہا تھا کہ آپ ان کی ملاقات ارینج کرائیں اور آج ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کا جو وقت تھا جو انہوں نے ملاقات کی وہ کی پی ہاؤ اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی آہ بیریسٹر گورد صاحب کیا کہہ رہے تھے سنتے ہیں خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے کنسٹیوشنل ترامی میں جو ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کنسٹیوشنل امنمنٹ پہ خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے اور آپ سے کچھ در قبل پی ٹی آئی کے وفد ملاقات کی تھی اور بغیر میڈیا سے بات کی وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد موسیٰ نقوی صاحب وہاں پر پہنچے اور ایک ہمارا جو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی ڈرافٹ ہے وہ جس طریقے سے مولانا فضل رحمان صاحب جاتا تھا ویسے ہی علف بے پے کاما فل سٹاپ اگزیکلی ہیں میں امید کرتا ہوں مولانا فضل رحمان صاحب پی ٹی آئی کو بھی اس بات پر قائل کر سکتا ہے کہ جو حکومت کے ڈرافٹ ہے تو چلے حکومت کے ڈرافٹ کو تو ووٹ نہ دو مگر مولانا فضل رحمان صاحب کی ڈرافٹ جس میں آپ کا ایک اعتراض بھی موجود نہیں ہے تو آپ اب ثابت کرے ثابت کرے کہ آپ سیاسی جماعت ہو کوئی سوشل میڈیا کا لشکر نہیں سیاسی جماعت ہم نے پورا کوشش کیا ہے مولانا فضل رحمان صاحب نے بھی پورا کوشش کیا ہے جب پی ٹی آئی اس آئین سازی کے بعد اپنا رونا دونا شروع کر دیتے ہیں تو میں ابھی سے میڈیا کو اور آپ سب کو بتا رہا ہوں قصور کسی اور کا نہیں قصور صرف وصرف پی ٹی آئی کا ہوگا قصور صرف وصرف پی ٹی آئی کا ہوگا اگر وہ رونا دونا شروع کر دیتے ہیں خواجہ آسی صاحب جو کہ پی ایم ایلن کے سینئر وزیر ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ آئینی ترمیم ضروری کیوں ہے اور کیوں لے کر آ رہے ہیں سنیے میجر جو ایک مقصد ہے اس ترمیم کا وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے جو آئین گرانٹی کرتا ہے جو انکروچمنٹ ہے ہماری طرف کے اوپر جو آئین ہمیں گرانٹ کرتا ہے ہم اس انکروچمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ پچھلے چند ماہ میں یا دو تین سال میں ایسے فیصلے آئے سامنے ورڈکٹس آئیں سپریم کورٹ کی طرف سے جو پارلیمنٹ کی جو بالا دستی ہے اس کے اوپر انکروچ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ملاتے ہیں یہ مین مقصد ہے اس آئینی ترمیم کا کیونکہ ہم لوگ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں جو ہماری جو ٹوٹل سٹرنگٹ ہے جو سینکڑوں میں ہے اس کے اوپر سترہ یا اٹھارہ یا انیس یا بیس جو ہے وہ لوگ جو ہے اگر حاوی ہو جائیں تو میں سمتا ہوں کہ آئین ایک قسم کا موتل ہو جاتا ہے ابھی بھی ملاقاتہ چل رہی ہے مولانا صاحب کے گھر کے باہر وہاں پہ کیا صورتحال ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے آپ ساتھ آتے ہیں عبداللہ محمد ہمارے نمائندے ڈان نیوز کے وہاں پر موجود ہیں ان سے ذرا تازہ ترین اپ ڈیٹس لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد جنہ سے پروگرامنگ دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں اپنی نمائندے کی طرح بعد میں جاؤں گے آور پتھو زہداری صاحب جب پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ فول سٹاپ کومہ ایوری تنگ جو ہے وہ مولانا صاحب کی مرضی سے اور ان کی خواہش کے مطالبوں کے مطابق ہے اگر سب کچھ ایسا ہی ہے تو پھر ڈیلے کس چیز کا ہے اب اصل میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو کا آئیت میں ترمیم ہے ڈے ون سے ہمارا یہ سٹینڈ ہے کہ یہ کنسنسل سے ہو ساری پارٹیاں اس پر اگری ہوں اور مناسب یہ ہی ہے گو کہ یہ جو ڈرافٹ جن کا بلاول صاحب ذکر کر رہے ہیں یہ وہی ڈرافٹ ہے جو جے یو آئی اور پیپلس پارٹی نے تیار کیا اور جس کا کراچی میں بلاول ہاؤس میں جس کی منظوری دی گئی اور اس کو پھر ہم نے پٹے اسے بھی شیئر کیا اور مصرم لیگ سے بھی شیئر کیا اور تقریباً اس پر کنسنسس ہے لیکن کچھ چھوٹی جزیات ہیں جس پر کچھ دوستوں کو اعتراض ہے تم چاہ رہے ہیں کہ کنسنسس ہو جائے اور ایسا کوئی کام بھی جلد بازی میں جب اتنا عرصہ ہم نے ایک مہینہ لگایا ہے کنسنسس کے لیے تو پھر یہ چند لمحے یا ایک رات سے کیا مصرح ہوتا ہے تو یہ کنسنسس ہو جائے اور مجھے پشتر کا طور پر ایک چیز آ جائے سامنے تاکہ آئین کو ہم متنازہ نہ کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس پر مکمل طور پر جے یو آئی کا تو اتفاق راہ ہے وہ جن چند دوستوں کا نہیں ہے وہ پی ٹی آئی ہے ایسے ہی ہے جی 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 پی ٹی آئی کا جزیات پر ہے ایک جزیات پر ہے پی ٹی آئی کا بھی ٹھیک ہے اور میں سمجھتا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں وہ اس پر واپس پر مشابرت کریں گے اور میں سمجھتا کہ ایک آئی دن سے کچھ نہیں ہوتا جہاں اتنا ہم نے گزارا کہ ایک آئی دن اور اگر مل جائے تو اس مسئلے کو ہم کنسنس سے حال کیا جا سکتا ہے نہیں ایک آئی دن سے مراد کیا کیا یہ سیٹریڈے سنڈے سے آگے بھی بات جا سکتی ہے پچیس میں رہا سیٹریڈے تو آج گزر گیا میں وہی کہہ رہی ہوں نا ابھی تو نہیں گزرانا سر ابھی بھی دو گھنٹے باقی ہیں بہت ہوتے ہیں پچیس پچیس کے حضرت پچیس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے پچیس کی کوئی قیامت نہیں ہے پچیس تو یہ ہے کہ یہ فار ایبر کے لیے ہو رہا ہے وہ پوری قوم کے لیے ہو رہا ہے وہ کسی شخص کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ بات پچیس سے آگے بھی جا سکتی ہے جی جا سکتی ہے لیکن ہماری کوشش تو ہے کہ جلدہ جلدہ معاملہ ہو جائے لاز چھڑ رہا ہے ترسی کے اندر سب کچھ ہو جائے لیکن بلاول پوٹو زیداری صاحب کہہ رہے تھے کہ بولانا صاحب مانتے ہیں تو ویلین گورڈ نہیں مانتے ہیں تو ہمارے اس کے بغیر بھی نمبر پورے اور ہم یہ کر لیں گے کیا ایسی کوئی انٹینشنز ہیں پیپلز پارٹی یا ایک حکومت کی حضرت ہوتی تو وہ کر چکے ہوتے لیکن میں آخر ایسا نہیں ہے اور اگر ایسا کر لیا تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا ایسا کر لیا تو ایک متنازع کیا ترمیم کیا لائے گی اور متنازع ترمیم میں پھر چلتی نہیں ہے پھر کئی نے گئی جا کے واپس لینے پڑتی آپ کو یاد ہوگا سترمیم ایک ہوئی تھی وہ کہ اس وقت ہمارا سٹینڈ پوزیٹیف تھا لیکن اس کو بعد میں جا کے واپس لے کہ اتھاروی ترمیم میں اس ترمیم ختم کیا جائے اور اسی میں بھی ہم انیسویں ترمیم کو ختم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ متنازع تھی تو جو متنازع چیزیں ہوتی ہیں آج نکال پھر وہ ختم کرنے پڑتی ہے کہ ان کا بھی کنسنسز ہو تو بات یہ کل سے بھی آگے کم از کم نکال جائے گی دیکھیں انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی مولانا صاحب سے کہ پیٹی آئی قائد سے محاملی ملاقات کروائی جائے جس پہ ہم نے حکومت سے ریکویسٹ کر کے ان کو ٹائم لے کے دیا تھا وہ گئے ہیں وہ ملے ہیں ان کے قائد کا خیال یہ ہے پیٹی آئی قائد کا کہ کچھ اور ساتھیوں سے مشابرت کرنا چاہتے ہیں تو بیرن یہ کہ وہ جو حضرات گئے ہیں وہ بھی سینر ترین لوگ ہیں اور پارٹی کے اور وکلاہ ہیں سینر لوگ ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ کل وہ اپنی جو ہے پارلیمانی پارٹی سے مشابرت کریں اور انشاءاللہ کو پس تو خبر آئی کون اچھا ایک چیز اور حاصل غری صاحب یہ شکایت مولانا صاحب نے بھی کی کہ ان کے کسی سینٹر سے رابطہ نہیں ہو رہا کوئی ایک غائب تھا جن کے بچے مولانا صاحب کے گھر پہ بیٹے تھے یہ بات پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے یہ بات اختر مہنگل صاحب نے بھی کی ہے تو اس ایشو کو آپ نے حکومت کے یا بلاور پوٹر زرداری صاحب کے علم میں لائے ہیں اور انہوں نے کوئی بتایا ہے کہ یہ کیا معاملہ کی در سے ہو رہا ہے دیکھیں وہ بھی اس پہ جو اپنے آپ کو بیوست سمحسوس کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو خود احران ہے کہ کیونکہ احسان ہو رہے ہیں اور ہمارے وہ سینیٹر ابھی تک وہ ہمارے رابطے میں نہیں ہیں تو یہ بہت سی چیزیں ہیں اس طرح جس پہ ہم غور کر رہے ہیں اس پہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کہ وہ ایسی معاملات کچھ ڈیلے ہوتے ہیں تو وہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ لیکن پھر بھی ہم ابھی تک اس پہ کوئی رد عمل نہیں دے رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ سینیٹر صاحب ہمارے رابطے میں نہیں آئے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت اسلام غوری صاحب میں اصد جاؤں گی شاہد خٹک صاحب پی ایٹی آئی کے سینئر رینما ہیں اور شیلہ رزا صاحبہ ہیں پی پیلز پارٹی کی سینئر رینما دونوں کا بہت بہت شکریہ پر گیم شامل ہونے کے لیے شیلہ رزا صاحبہ بھی آپ سن رہی تھی بلاوال بچو زرداری صاحب نے تو یہ بات کی تھی کہ جی ہمارا کنسنسز ہو گیا ہے ابھی بھی اگر ڈرافٹ کے حوالے سے بریفک دی جا رہی ہے اور اس پہ مزید کچھ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک مولانا صاحب ابھی تک ان کو کچھ چیزوں پر اعتراض بھی ہے تو معاملہ ابھی تک کنسنسز تک پہنچا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیرمن بلاوال نے جب یہ بات کی تھی تو کامران مرتضہ ان کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کی طرف سے کوئی ڈینائل نہیں تھا تو معاملات جو ہیں اختر منگل اور پی ٹی آئی کے معاملات ہیں جس کو دیکھا جا رہا ہے اور چیرمن بلاوال نے جب یہ بات کی تھی تو یہاں تک انہوں نے کہا تھا کامران مرتضہ کے ساتھ کڑے ہوئے کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ امینڈمنٹس رہیں یہ مولانا صاحب پیش کریں ٹھیک ہے تو پی ٹی آئی کی کیا اگر پی ٹی آئی نہیں مانتی ہے اور چاہید نہ ہی مانے تو کیا آئینی ترمیم نہیں ہوگی پی ٹی آئی کو آئینی ترمیم پہ تو کوئی اتراز نہیں ہو تو مولانا کے ساتھ تھے اور ان کا اپنا کوئی ڈرافٹ بھی نہیں ہے اب اگر وہ کچھ بحث کر کے کوئی سیاسی نکات لے کر آئینی ترمیم سے ہٹیں گے تو پھر یہ بڑی سوچنے والی بات ہوگی پھر یہ لیڈرشپ تینوں پارٹیز کی ڈیسائیڈ کریں گی کہ کیا کرنا چاہے اچھا شاہد خجرک صاحب یہ بات میں سے ہر طرح سے کہی جاری ہے ہر طرف سے کی جاری ہے کہ سب نے اپنے اپنے ڈرافٹ دے دیئے پی ٹی آئی نے اپنا کوئی ڈرافٹ تک نہیں دیا کیوں نہیں دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کے پہلی بات یہ جس طریقے سے یہ حکومت بنائی گئی ہے جس طریقے سے ان لوگوں کو ایوان ملائی گیا ہے پوری قوم جانتی ہے کہ ان کو فارم 47 کے ذریعے منتقل کر آیا گیا سات یا آٹھ سٹیٹوی جتنے والی جماعت کو انہوں نے حکومت بنائی گئی ہے تو جس اسمبلی کی اوپر ہمیں اعتماد لیے ہیں اور پوری قوم جانتی ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ قوم 47 کی کانشدہ اسمبلی ہے سر جی تو پھر یہ ساری ایکسرسائز آپ لوگ کر کیوں رہے ہیں پھر مولانا صاحب کے بعد جاتے ہیں وہاں پہ آپ ڈرافٹ ڈسکرز کرتے ہیں پھر آپ باہر آتے ہیں پھر اسی قوم 45 47 والی حکومت سے آپ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے تو یہ ایکسرسائز تو سر آپ پھر بھی کر رہے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ پر ہو کر اگر آپ سیڈوں کو مکس کر رہی ہیں تو دیکھیں ہم نے کیجیوں کو دیکھا کہ جب نواز شریف یا مریب نوازی سارے قید میں تھے ہم نے دیکھا کہ یہ کونسے پلاس میں ان کو کیجی بنایا گیا پچاس سار سار بندے سارا جن ان کے ساتھ بیٹوئی ملاقاتیں کرتے تھے جی دیکھیں یہ تھانا آپ نہ مارے کہ ایک دن عمران خان صاحب کو انہوں نے نظر بند کر دیا جیل کے اندر ان کے ساتھ قیادت نہیں ملے عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہے پاکستانی قوم نے آٹھ فیبری کو جس طریقے سے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا ایک تو میہریٹ یہ تو ٹھیک ہے اس پہ دو رائنی کہہ رہی میں میرا سوال کچھ اور تھا میں بات کر رہا ہے جی جی سر مجھے سنے اس کے بعد پر آپ کمنٹ کریں اور پھر عمران خان صاحب سن رہی ہوں سر پکت سن رہی ہوں اس قانون کے تحت یہ عمران خان صاحب سے تیریکل صاحب کی لیڈرشپ کو نہیں ملنے دے رہے ہیں یہ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کو ہم پہلے ملتے سکیبن یہ سات آٹھ دن سے جو ایک سرسائز ہو رہی ہے اگر ہم عمران خان صاحب کو ٹائم ٹو ٹائم آنگورڈ لیتے یہ یہ دیویلیپنٹ ہو رہی ہے عمران صاحب کا یہ دراف ہے حکومت کے یہ دراف ہے اور اس دیکھ میں اگر ہم کچھ اپنی چیزیں اس میں انزرٹ کر دیں تو یہ مشاورت کمار آگے چلتا لیکن عمران خان صاحب کو انہوں نے بند کر دیا عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند کر آ دی اس کے بعد ابھی انہوں نے چانس پہلے چانس پہلے چانس پہلے دیئے اور ہم اس کے یہ سکت کر رہے ہیں کتنے بڑے ترمیر میں ہم نے ان کا ساتھ دے دے ایسا نہیں ہوگا جی جو ہوگا ہمارے پارٹی کا بانی چیزیں بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے جو کمیٹی ہے اسیملی کی اس میں بیرسٹر گوھر اور کیا کہتے ہیں آمی ڈوگر اور یہ سب لوگ بیٹھتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ صاحب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کل آمی ڈوگر صاحب نے کہا کہ یہ ترمیم اگر ہے تو ہمیں تو اس پر کوئی اتراز نہیں اور ہمیں تو نہیں معلوم آمی ڈوگر صاحب نے کہا ہمارے پر تو اعتلاعات ہے کہ آمی ڈوگر صاحب نے اس کی مخالفت کی پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھ کے آمی ڈوگر صاحب نے اس کی مخالفت کی اس کے علاوہ کل رات جب انہوں نے ایک پریگرام کیا تو انہوں نے اس میں بھی کہا کہ میں نے اسیملی میں یہ کہا کہ جناب ان ترمیمات پہ تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن وہ جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ہمیں اس پر حیران ہیں انہیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے بیرسٹر گوھر مسلسل اچھا آپ اس پر حیران ہیں شیلرہ صاحبہ آپ اس پر حیران ہیں پیپلز پارٹی اس پر حیران ہے کہ جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں دھمکائے جا رہے ہیں دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہوں گی اور پارٹی نے علی حیدر گلانی نے جب اسپیچ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اگر اس طرح سے لوگ اٹھائے گئے تو ہم بھی اسیملی آنا چھوڑ دیں گے لیکن خواجہ صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی بھی غیب نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو حراسن کیا جا رہا ہے یہ ان کا بیان ہے مولانا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ایک سینیٹر سے رابطہ نہیں ہے پی ٹی آئی کو تو چھوڑ دیں مولانا صاحب جی او آئی کا ایک سینیٹر غیر ہے دیکھیں ہم نے حکومت سے بھی بات کی اور ہم تمام پارٹیز کے درمیان میں جو ہے وہ کھڑے ان پر امینمنٹس پر بات کر رہے ہیں اور حکومت کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ان کے لوگ پورے ہیں ہم اس کی پرواہ کیے بغیر کنسنسس کی طرف پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اس رویے کو پی ٹی آئی نے بھی سرہا ہے اور تمام پارٹیز نے سرہا ہے کہ ہم نے جس طرح سے بریچ کا کردار ادا کیا ہے ان تمام پارٹیز کے درمیان وہ ہے کیونکہ حکومت پہلے دن سے کہتی ہے کہ ان کے پاس لوگ پورے ہیں وہ تو بالکل ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کیونکہ پی ایم ایلن نے ماشاءاللہ سے جتنی مس اینڈلنگ کی تھی آپ لوگوں کو نہیں سمالا ہے بلاول بٹوزدداری صاحب نے سمالا ہے اس میں بھی کوئی دور آئی نہیں ہے شاید خیٹک صاحب اب ہوگا کیا ایک سیکنڈ شاید خیٹک صاحب سے بات کرنے تھے شاید خیٹک صاحب آپ پی ٹی آئی مزید وقت مانگ رہی ہے یا اس نے کہا جی جی دیکھیں پہلی باتی ہے کہ محطرمہ فرما رہی ہے اگر کل انہوں نے ترامیم تیبل کر دیا تو آج جی بلاول زرزاری کھڑا ہوا تھا ملوانا ساتھ کے گھر کسان نے تو ابھی بھی اوئی ڈسکیشن ہو رہی ہے ان ترامیمی کی اوپر یا اس ڈرافت کی اوپر تو اگر وہ ڈرافت یہ پہلے سے لیٹ کر چکے ہیں تو پھر ڈسکیشن کی نہیں ایسی کوئی بات مجھے کمپلیت کرنے میں آپ کو ڈرافت نہیں کر رہا ملوانا ساتھ کے لیٹ کر رہے ہیں اور ملوانا ساتھ کے گھر میں اس ٹائم جس ڈرافت کی اوپر ابھی ڈسکیشن جاری ہے تو یہ ڈرافت ہے یا حکومت جس ڈرافت کا بتا رہی ہے وہ ڈرافت ہے یا جو آل ایڈیئی سنیک میں لیٹ کر چکے ہیں یہ ڈرافت ہے ہمیں تو سمجھیں ان کو خود نہیں پتائیں بچاروں کو کہ ڈرافت ہے کیا ہے چول ڈرافت وہ ہے جو موسم نتی ان کو پکڑائے گا یہ وہی لے کے آئیں گے نہ بلاول کے پاس کوئی اختیار ہے نہ یہ غزیر آزم جو اس سے بیٹھا ہوا ہے سباز شریف چلے چلے میں میں بلکہ ٹائم میں پر ختم ہو گیا ہے شیلرہ صاحبہ یہ ترلیم آج تو نہیں آ سکی کھر آئے گی نہیں دیکھیں آئے یا نہ آئے لیکن ڈرافت دیکھیں آئے یا نہ آئے لیکن شاہد خطک ہے بات غلط کر رہے ہیں ننے ننے شکویں نکال کے لارہے ہیں میں ان کی پارٹی سے پہنے خوش ہوتی ہے جب میں ہاؤس رن کرتی ہوں نہ نہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ ان کے ایشوز کو ایڈریز کر دیجئے گا اور مائک ان کو دیجئے گا درافٹ جو ہے درافٹ جو ہے وہ کب کب پبلک ہو چکا ہے اور ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی معاملہ اس وقت بھی ایسا ہے کہ اس پر ڈسکیشن ہو رہی ہے اس سے چھیکی کیا بات ہو سکتا ہے دیکھیں چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شاید خیٹرک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ لیکن حقیقت ہم یہ ہے ہم وہ بات کریں گے جو ہمارے رپورٹر نے وہاں سے کھڑے ہو کے بتائیے کہ ابھی بھی ان کو ڈرافٹ پر کچھ چیزوں پر بریفنگ دی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کنسنسز ابھی ڈیولپ نہیں ہوا اور مولانا صاحب کو ابھی بھی کچھ چیزوں پر اعتراض شاید ہے اسی ورہ سے فردر ان کو ڈیٹیل بریف کیا جا رہا ہے بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے اس کے ذرا قانون آئینی پہلو بھی دیکھیں گے حافظ احسان صاحب اور عزت صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہوں کے دونوں مائرے قانون اور فردر ڈسکس کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد جنرزیم پرگیم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور معاملہ کو چھو ہوا کہ آج بھی سولہ ستمبر ہی کی طرح صبح سے دوپیر ہوئی دوپیر سے شام ہوئی اور شام سے رات ہوئی تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تو ایسا کچھ نہیں ہوا جس کا انتظار تھا یعنی آئینی ترمیم پیش نہیں کی جا سکی سینر کا اجلاس ہوا آٹھ ویجی اس کو شروع ہوا گھنٹیاں بچتی رہیں کوئی نہ آیا بعد میں پتا چلا کہ تین سے چار عرقین آ گئے خیر یہ تو وہ ڈیولپنٹس ہیں جو وقت کے ساتھ ہو جائیں گی تو وہ آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے لیکن جو آئینی ترمیم کے مندرجات ہیں یعنی جو ڈرافٹ ہے جو مجاوزہ آئینی ترمیم ہے اس کا جو ڈرافٹ ہے اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی کیا پکچر ڈیولپ ہوگی ملک کے نئے چیف جسٹس کون ہوں گے اس پر سوال بھی ہوا تھا تو جواب یہ دیا گیا کہ پہلے آپ آئینی ترمیم آنے دیں صورتحال کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو سامنے اس طرف تک مساودہ آئے تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ چیف جسٹس کا ڈیسائیڈ کرے گی بلکہ اسی طرح شاید بلکہ اس طرح بھی نہیں پارلیمانی کمیٹی کا تو اسی چیف جسٹس کے حوالے سے ہے اور پھر آئینی عدالت نہیں بلکہ آئینی بہن جو بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا بھی کہ ہم نے مولانا صاحب کی بات مانی لیکن ایک گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب نا بھی ہوں اگر بلاول بٹو زرداری نے بھی کہہ دیا کہ نا بھی ہوں تو ہم آئینی درمیم پاس کرائیں گے لیکن دوسری طرح اختر مہنگل صاحب مطلب ذہر ہے نمبر گیم پورے نہیں ہے لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نمبر گیم پورے ہیں مختصر سی طرح بات کر لیتے ہیں کہ اختر مہنگل صاحب جنہوں نے آچانک واپسی ہوئی اور میں یہ بھی بلکہ بتاتے چلوں کہ صبح ان کا میں نے ٹیلی فون کیا مائی پروڈیوسر نے کہ جی آپ ہمارے پروگرام میں آج کے لئے ٹائم دیئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے بندے دونڈوں یا میں میڈیا کروں تو کچھ ایسی صورتحال ہے سردار اختر مہنگل صاحب نے گفتگو کی ہے میڈیا سے شورت سا کلے پر سنتے ہیں کیا کہہ رہے تھے ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کا نہ پہلے حصہ بنیں نہ اب بنیں گے جو بزورت طاقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ترامیم کا خالق کون ہے یہی ووٹ کی عزت ہے اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہم کو سڑکوں پر نکالا اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہم ہمارے ساتھ اتیاد بنائے لیکن یہاں پر جو ہمارے نمائندگاں نے وہ غائب کیے جا رہے ہیں وہ آغوا کیے جا رہے ہیں فیصل بارڈا پہلے حکومت کو کبھی ناکام کہتے تھے کبھی نلائق کہتے تھے کبھی نکمہ کہتے تھے لیکن آج وہ بھی بڑے غصے میں تھے جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں جس میں پی ٹی آئی بھی ہے جی ایو آئی بھی ہے انہوں نے بھی کسی نے کہا تھا کہ ان کے بھی بندوں کو جو ہے وہ ایک کو غائب ہیں دوسروں کو کوئی دھمکیا دی جاری ہیں اس کی بات ذات پر شکایت بھی کیتے اور راکٹر مینگل صاحب فیصل بارڈا صاحب نے کیا کہا وہ بھی سن لیتے ہیں کوئی ہے یا نہیں ہے چھپیسی ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے آجی آئی رات رات میں تو بہت ٹائم ہے بھائی ایک دوسرہ ہے کہ اگر آ جائیں گے تو عزت بچے گی نہیں آئیں گے ترمیم ہو جائے گی عزت نہیں رہے گی ہیرو سے زیرو ہونے میں دین لے سمجھ گیا اور جو رونے دھونے کر رہے ہیں ابھی سے کہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا آپ کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہو گیا اگر آپ نے چھپیسی ترمیم ہو جانی ہے آپ کو پتا اور آپ نے رونہ گانا کرنا ہے تو جاؤ کوئی کلیریفیکیشن دیئے سمجھتے اٹھایا ہے جاؤ سمجھتے رہو تشدد کیا ہے سمجھتے رہو پیسہ دیا ہے سمجھتے رہو سمجھ کا تو ہمارے حال کوئی حال نہیں یہ لیکن کوئی کلیریفیکیشن اب نہیں ہو سمجھ کا کوئی حل نہیں ہے جو الزامت لگاتے ہیں وہ سمجھتے رہے ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے نو مور کلارفیکیشن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمیں جوائن کی ہے حافظ احسان احمد صاحب نے سینر لائر ہے لیگل ایکسپر ایڈوکیٹ ازر صدیقی صاحب سینر لائر اور لیگل ایکسپر بہت شکریہ دونوں میں مانو کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اس سے پہلے کہ ہم تھوڑی سی آئینی اور قانونی بات کرنا شروع کریں یہ جو معاملہ ہے جس پہ جی ایو آئی کی بھی کوئی شکایتیں تھی انہوں نے بلاول بٹو زرداری صاحب کو کی بھی اور ان کا ذکر بھی کیا بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے اور اگر معاملات صحیح ہو رہے تھے تو کیوں ہو رہا ہے اسی قسم کی بات ہے پی ٹی آئی اسی قسم کی بات ہے اختر مینگل صاحب یہ معاملہ کیا ہے اگر اس طرف امپریشن ہے تو کیا ہے یہ کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی law سے above چیز ہوتی ہے تو نہ اسے support کیا جا سکتا ہے نہ اسے defend کیا جا سکتا ہے but unfortunately پاکستان کی politics جو ہے وہ اتنی اب اس process کے اندر چلی گئی ہے کہ اگر میرا اور آپ کا convenient والا matters چل رہا ہے تو پھر چیزیں چل ٹھیک ہیں اور اگر میرا اور آپ کا convenient والا matters نہیں ہیں تو پھر side lines پہ ہم بہت ساری چیزوں کو لے جاتے ہیں آپ کے سامنے ایک recent examples آئی ہے جب پی ٹی آئی کے چیف منسٹر جو تھے وہ اسلامباد کے اندر آئے اور پورا ایک procession تھا آئے اور اس کے بعد ڈی چوہ تک گئے اور پھر اس کے بعد کے پی کے ہاؤس کے اندر گئے اور پھر پورے ملک کے اندر ایک دن یہ چلتا رہا کہ پتہ نہیں چیف منسٹر صاحب ہیں کدھر ہیں انہیں اٹھا لیا گیا تیس گھنٹے تیس گھنٹے رہے اور پتہ نہیں وہ گئے کدھر ہیں اور پوری نیو سینس اور ریاست نے ارے پندر ہی کیا کیا آپ کے سامنے ہیں اور سوشل میڈیا کے اندر بہت کچھ ہوا اور ultimately جو چیف منسٹر صاحب ہے وہ assembly کا session ہو رہا ہے وہ اس سے آئے ہیں اور اس session کے اندر انہوں نے چالیس منٹ کے قریب خطاب کیا ہے اپنی assembly کے اندر اور اس خطاب کو پاکستان کے جتنے بھی ٹی وی چینلز تھے انہوں نے live اس کو دکھایا تو کسی ایک جگہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی نے زبردستی اٹھایا ہے مجھے لے کے گئے ہیں یا میرے ساتھ کو ایسی زیادتی کی ہے تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہوئے ہیں لیکن کچھ چیزوں کو تھوڑا سا exaggerate کیا جاتا ہے چونکہ جس ہم political turmoil کے اندر جا رہے ہیں اور especially April 2022 سے جو onward ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی political existence کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور اس تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ہے ہم بہت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جب دور ہوتے جا رہے ہیں اس چیز کے اندر تو پھر کسی جگہ زیادتی ہوتی ہے کسی جگہ نہیں زیادتی ہوتی لیکن پھر اس کو جو portrait ہے بعض زیادہ ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا بھی ہو اس چیز کے اندر یہ issue نہیں آنا چاہیے دوسرا issue یہ ہے کہ diversion اس چیز کے اندر اگر آپ government کا الائے بنکے کو بات کرتے ہیں تو شاید ایک پورا brigade آپ کے پیچھے چل پڑتا ہے کہ جی دیکھیں جی آپ نے تو government کا ساتھ دے دی ہے یا government کی statement کے اندر آپ چلے گئے ایک constitution amendment ہے نادیا سمپل سی بات یہ ہے یہ جو پانچ چیزیں اس وقت پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر debate کی صورت میں ہیں یا بل کی صورت میں آ رہی تھی ہاں ایک چیز ہے طریقہ government کا غلط تھا کہ جس طرح انہوں نے اس کو پریزنٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں تھا باتیں نادیا پانچھیک تھیں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ political ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے جو پچھلے دس بارہ سال سے exceed of jurisdiction کیا ہے جب ہم separation of power کی بات کرتے ہیں جب institutions کو کہتے ہیں کہ اپنے اپنے ڈومین کے اندر ہیں کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے اس ڈومین کو cross نہیں کیا اس کے بعد judicial appointments ہیں اس کے بعد چیف جسٹس کا رول ہے کوئی ایک چیف جسٹس نادیا بتائیں جو تیرہ چودہ سال سے جو ہے ہم نے اسے ایک اچھا send off دیا ہو کہ ہم نے کہا ہو کہ یہ بڑا زبردست آدمی ہے اور میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں اگر مجھے شیف جسٹس سوٹ کرتا ہے تو میں یہ independence of judiciary کہتا ہوں اگر مجھے سوٹ نہیں کہتا تو ہم یہ کہتے ہیں اور اگلی بات آپ چلیں سر بہت ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں کہ کل سے میں یہ کرتا ہوں کہ صرف ہم personalities پہ نہ جائیں ایشو سمپل ہے کہ ان کا عدالتی نظام بہتر ہونا چاہیے یہ تو بڑی بات آپ نے کہتا ہے کہ personalities پہ نہ جائیں اگر personalities پہ نہیں جانا جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ جس کے parties اگری ہیں اب یہ کہ پیچھے ہٹ گئے ہیں سر constitutional courts ہی نہیں بن رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں فائز عیسیٰ تھے کہا کہ جی فائز عیسیٰ کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے 65-70 سال 3 سال نہیں ہوا پھر یہ کہا گیا کہ constitutional court کا head بنایا جا رہا ہے نہیں اس چیز کے اندر تو ہمیں جو ہے وہ ایک hypothetically یا presumptive basis کے اندر جا کے جو ہم چیزیں کرتے ہیں اس کا impact کوئی نہیں ہے اور ابھی بھی ہم بینچ کے طرف جا رہے ہیں اس سے شاید یہ politically ایک دوسری کی convenience ہو جائے لیکن پاکستان کے ہم آدمی تو ان amendments کو کوئی فائدہ نہیں ہے جو حضرت صدیق صاحب ایک دو چیزیں ہیں جو سوال میں نے کرنا ہے پھر آپ کے پاس کھلا میدان ہوگا اب اپنے گھڑائیے گا میرے سے سوال یہ ابھی جو یہ کہہ رہے تھے حافظ عیسیٰ نے مساہب کہ جی اپولٹیکل ہونا چاہیے تو کیا ابھی اگر نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ تائناتی ہوگی چیف جسٹس کی یعنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی یا اس کے علاوہ جو پہلے چیف جسٹس ہو رہا تھا آئینی دارت کے وہ وزیراعظم کریں گے تو یہ تو پھر پولٹیکل اپوائنمنٹس ہو گئے دوسری بات کہ اور اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر جو ایکٹیوزم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ بہتری ہو جائے گی اگر یہ تاریخہ کار جو ہے وہ سیاسی ہو جائے گا تو اپوائنمنٹس کا بہت شکریہ سچ بولنا چاہیے آگے تو پارلیمانی کمیٹی کا تصور کوئی ہو جائے گا نا 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 بلکل نہیں ہمیں ہمیں دیکھیں سچ بولنا چاہیے اور حقائق بھی اس برکل صحیح بیان کرنے چاہیے ہم چند کیسوں کی خاطر دس بارہ کیسوں کی خاطر ہم سارے کا سارا نظام نیچے پہنگنا چاہ رہے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں یعنی میں تو بحثیت وکیل میں نے تو اپنے کسی کیسز کی اندر اس طرح کی باتیں نہیں دیکھی ہیں جس طرح کی آپ آج کل سن رہے ہیں صرف ایک سیاسی لوگوں کی سیاسی مرضی کے مطابق آپ معازنہ کر کے دیکھ لیجئے آج بیٹھے باتیں بڑی ہوتی ہیں ایک سیکنڈ ازر صدیق صاحب پرسنل نہ ہو نہیں نہیں ایک سیکنڈ پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی سر پرسنل اسپیسیفک بات نہ کریں میں ایک بات جنرل کر رہی ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترمیم ہوں گی اس سے واقعی عدالت کے تشخص میں بڑھاوا ہی ہوگا بہتری ہی ہوگی بالکل نہیں ہوگا دیکھیں جب جولفکار علی بھٹو نے آئینے پاکستان نشو تیہتر بنایا کیا ان کو نہیں پتا تھا اس بات کا اور وہ آج تک چلتا آ رہا ہے یعنی اب تو سمجھتا رہا ہے جس کی لاتھی اس کی بینس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے مقصد کیا ہے ساری ترمیم کا یعنی پارلیمان چاہ رہی ہے یعنی بجا کے آیا ہے کہ آئندہ سے ابھی تو آپ نے حال دیکھ لیا دھائی سالوں میں کرپشن لوٹ مارک کیا ختم ہو گئی ہے تبایی و پربادی ہو گئی اس ملکی عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے ایکانومی تباہ ہو گئی ہے اور وجہ کیا ہے جس کا کام اس کو ساجے آپ گفتگو کا روح اگر موڑیں گے تو پھر میرے پاس کوئی اپشن آپ چھوڑیں گے نہیں کہ پھر میں آپ سے فردہ کیا کسٹن کروں میں آپ سے صرف ایک بات جوٹیشری کی حوالے سے کہہ رہی ہوں دوسری بات یہ کہ اگر یہ پرسن ابھی انہوں نے کہا حافظ احسان صاحب نہیں کہ جی کوئی انڈیویجیل اسپیسیفک نہیں ہے اگر یہ انڈیویجیل اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ میں احسان صاحب آپ سے ہی پوچھ رہتی ہوں اگر یہ انڈیویجیل اسپیسیفک نہیں ہے تو پچیس کی جلدی کیا ہے کبھی بھی ہو جائے دو مہینے بعد ہو جائے نہیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کا دس بارہ سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور پندرہ سال سے بھی نہیں یہ چل رہا ہے دو ہزار دس کے اندر سے دو ہزار دس کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک ایٹین تھ ہمینڈمنٹ کی اس کے اندر انہوں نے ججیز کی اپوائنٹمنٹ کے پروسس کو بہتر کرنے کی کوشش کی کہ ایک آپ کا جیوڈیشنل کمیشن ہے اور ایک آپ کی پارلیمنٹی کمیٹی ہے اور جو ادھر سے ریکمینڈیشنز آئے گی اگر پارلیمنٹی کمیٹی اس کو تھری فورس کی بنیاد کے اوپر یعنی کہ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے اگر کسی کو کریں گے تو اس کو ریٹرن کرتے ہیں تو آپ نئی ریکمینڈیشنز دے دیں گے پاکستان کے چیف جسٹس نے بلایا دیکھیں نا اسی طرح ہے کہ ابھی آپ کی چھبیسویں آئینی ترمیم ہوئی نہیں ہے تو پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائے کورٹس کے اندر پٹیشنز فائل ہو گئی ہیں کہ جی فیوچر اسٹکس سے دے دیں اب اس کے اندر انہوں نے بلایا انہوں نے کہا جی میرے پاس اٹھارویں ترمیم کا کیس پڑا ہوئے آپ اس کو بہتر کرتے ہیں کہ نہیں اور میری طرف ٹلٹ کریں ان چیزوں کو ہم جانے ہم جاجہ پوائنٹ کریں گے آپ کون ہوتے ہیں انہوں نے سوچا کہ اتنی محنت کر کے کیا ہے اب چیپ جسٹس کہہ رہے ہیں اور افتخار چودری صاحب کا ایک پورا اس وقت ایک جس طرح کہتے ایک لائیز بومنٹ کے بعد ایک بہت بڑا کلاوڈ سا گورنمنٹ گئی اور انہوں نے جو ہے انیس میں آئینی ترمیم کر لی اور آج بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ڈیٹیل ریزننگ ایٹینت کانسیوشن امنٹ پہ نہیں آئی اب اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی پارلیمنٹ نے ایک لوہ پاس کیا جس کے اندر پریکٹس ان پروسیجر کا آیا ابھی وہ لوہ نوٹیفائی نہیں ہوا آپ پریزیڈنڈ نے سائن نہیں کی اس کا بھی ٹائم تھا پاکستان کی سپریم کورٹ کے آٹھ جج بیٹھتے ہیں اور دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک لیجسلیشن ہوئی نہیں ہے آپ کے پاس کونسی ایسی گراؤنڈ ہیں اور ہمارے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنڈ گئے اور انہوں نے جا کے اس کو سٹیک کر دیا اور پھر اس سٹیک کر فیصلہ ہی نہیں کیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ازر صدیق صاحب سن لیں نہیں سن لے اس چیز کے اندر نہیں سن لے پھر آپ آئیے گا پھر آئیے گا اچھا اس کے بعد یہ ہے پرٹیشنز ہوئی جس نے بھی کیا ہے جس نے بھی پرٹیشن جس نے بھی حضرت صاحبی کیے نہیں جس نے بھی کی اچھا اس کے اندر یہ ہے ایک آرڈر آیا اور آرڈر آتے سن لیں نا سن لیں نا سن لیں نا جب آپ بات کریں گے میں آپ کی بات کیا یہ حقیچت نہیں ہے کہ لائے ابھی ہوئے نوٹی فائن نہیں ہوا پاکستان کی سپریم کو آٹھ نمبر جو ہیں وغیر اٹینی جنرل کو سنے ہوئے آپ اس کو نوزہ کر دیتے ہیں پھر اس کو آٹھ دن کے بعد کہتے ہیں دوبارہ لگے گا اور پھر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں نہیں میری بات سن لے نا آپ نے پوچھا کہ پاک کے پچیس کیوں اس کی ریزنز آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوں ضروری ہے اس چیز کے اندر اب یہ ہے کہ جب وہ اس کے بعد آج تک نہیں لگا چیف جسٹس آئے انہوں نے فل کورٹ میٹنگ کی اور اس کے اندر دس پانچ سے ایک فیصلہ ہوا آج یہ ہے کہ وہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے چلیں ان کے ایک انٹرا پارٹی والے کو چھوڑ کے کیا سکسٹی ٹو ایف کا پاکستان کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک تھا جو انہوں نے اب ریورس کی ہے یا انہوں نے آٹکل سکسٹی ٹری ایک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نیاب امنمنٹ سٹھیک نہیں ہے تو اگر گورنمنٹ کو ہے اور آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ جو ہیں وہ امنمنٹ کری نہیں سکتے گی ایک سکے جی ازر صدیق صاحب دیکھیں میں بتاؤں بجا یہ ہے آپ ازر صدیق صاحب تو ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے ہی پچھلے بیٹھ کر میں ری رائٹنگ آف دی کانسیشن میں بتاتا ہوں آپ کے سامنے حالف لینے کا کہا تھا کہ جناب گورنر اور صدر نے لینا ہے تو چیف اپنا وہ کہاں سے آ گیا اپنا سپیکر نیشنل سیمبلی یہ ری رائٹنگ آف دی کانسیشن ہے آرٹیکل تریسر ڈے کا بھی حال دیکھ لینا آپ نے اتنا زفردست فیصلہ دیا تھا امانت میں خیانت کر لے گا بھی کیوں ووٹ ڈالے بھی بھی اس کا ووٹ ہے ہی نہیں اور آپ حال دیکھ لینا منڈیاں لگی ہیں اس وقت ارب اور بہلی ملک کی تباہی و بربادی ہو رہی ہے پھر بتا رہے ہیں سکسٹی ٹو آن ایف سکسٹی ٹو آن ایف کوالیفیکیشن سٹینڈر ہے سادوکر امین ہونا سچوار امین آپ میں امانت دار نہیں ہونا چاہیے یا پوری دنیا کے اندر سو سائٹرل ویلیوز ہے چھوٹا سائل دام لگے وہ ستیفہ دے کے گھر چلے جاتا ہے یہاں کیا مطلب اتنا کچھ ثابت ہونے کے بعد عدالتے گھر نہ بیجیں کیوں نہ بیجیں یعنی یا تو سٹینڈر بنا دے پوری دنیا کے اندر اور اس میں سکسٹی ٹو آن ایف کے تحت ہے اس پارلیمان میں اتنے خلافن یہ کی ہیں لبے جن کے اندر الیکشن کا پروسس تھا وہ اور ڈیڈ جنیدی صدر نے یا گورنر نے آپ نے سیکشن 57 سے ترمیم کر دی آئین توڑا چلے 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 آرٹیکل 501 اسو چھے میں چھے کی تحت ہے آپ نے سیکشن سیکشن 604 میں ترمیم کی اس پارلیمان میں اتنی بے توخیری ہوئی ہے یعنی یہ دو نہ بات کریں ابھی پورے پانکستان کے بھوکلا برادری جو ہے یہ آئینی ترمیم کے خلاف ہے وجہ کیا ہے آپ یا انڈی پیسٹ اور جوریشی ٹارنش کر رہے ہیں نظر مختصر سب ریک پاپس آتے ہیں سٹے ویداس پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدی ابھی ویسے حافظ احسان صاحب نے یہ بات درست کی ہے کہ یہ میس ہینلنگ ہوئی ہے اس پہ مزید کنسنسز ہونا چاہیے تھا اس سے مزید مشاورت ہونی چاہیے تھی ان کو سب کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا دیکھ سر آپ حکومت کی غلطی کو مات تسلیم کریں کیا ہے نا کہ حکومت نے اس چیز کو بنا دیا باہر کانسلز کو بھی بٹھا دیتے آپ اس میں سے کچھ رٹائر ججز بھی بے شک لیتے ہیں اب آپ دیکھیں اب آپ دیکھیں اب آپ دیکھیں اب آپ دیکھیں میں نے آپ سے گئی ہے کہ جن پوائنٹ کے لیے نو مہینے یہ جن پوائنٹ کے اوپر جو نہیں نہیں عزر صدیق صاحب ایک سیکنڈ اگر اٹھارمی ترمیم ایک سیکنڈ اگر اٹھارمی ترمیم اتنی اچھی تھی کہ نو مہینے اس پہ بیعث ہوئی پارلیمنٹ نے پاس کیا تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیوں پھر انیسویں آئینی ترمیم کروائی پھر سپریم کورٹ کو جیوٹیشل رسٹین کرنا چاہیے تھا نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کی جس کے اندر ایک ایسا law جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اس پہ نوٹس نہیں کیا اس پی پٹیشن نہیں آئی ریجسٹرار نے فکس نہیں کیا کاؤز آف ایکش لسٹ نہیں آئی اس کے اوپر آٹھ میمبرز بینچ بیٹھتا ہے اور بیٹھے بھی نہیں ہے کیونکہ بیٹھے تو تب اگر اوپن کوٹ گیلی آتی اور گیا دیا 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 اٹراسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہے آپ کا مطلب نہیں ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو کرنا ایسا تو کوئی سمجھ نہیں آئے گا نا ان کی بات سے ان میں آئے گی وہ سننا نہیں چاہ رہے وہ سننا نہیں چاہ رہے نا چونکہ حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی ملک یہ اس طرح ہوتا ہے دیکھیں آپ دونوں ایک ساتھ بولیں گے حضرت صدیق صاحب صرف حضرت بھائی ایک سیکنڈ کالی پھر آپ اپنا کر لیجئے گا مجھے ناظر یہ بتائیں کہ دنیا کے کسی ملک کے اندر ہے کہ لاؤ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور ہماری ہائی کورٹس یہ سپریم کورٹ کاؤگنیزنس لیتے ہیں یہ کبھی ہوتا ہے دنیا میں ایسا بھی کہیں نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پارلیمان اٹھ کے گئے یا ہم نے فیصلہ نہیں مال لیں گے اس کے لئے یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ جو ہے وہ تو پہلی دفعہ ریزرگ سیٹ کا سولہ سپٹمبر کو بھی نہیں کیا آپ نے تئیس سپٹمبر کو کیا آپ نے تو ڈیٹیل ریزننگ نہیں دی آپ کو الیکشن کمیشن نے بجوایا آپ نے اس کے لئے فیصل پہ بہت پہلے ہی دن اگر بارہ جولائی کو فیصلہ کنٹیم بھو ہو جاتی اگر اس کے اندر بات ختم ہو جاتی ہے یہ جو ججز کی تانا یہ جو غلط بات ہے بارہ جولائی کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ جیسے بھی ہے اس میں آگیا ہے بڑی بزاد آگئی ہے اگر نہیں باتے میں اس پر نہیں کر رہا کیسا فیصلہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بارہ جو فیصلہ تھا اس کو تئیس سپٹمبر تک پاکستان کی سپریم کورٹ نے بجاتے خود امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا چونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس آئیں ہم ان کو جواب دیں گے اگر امپلیمنٹیشن کے اندر پرابلم ہے بارہ جولائی کی فیصلہ کو چھوڑ دیں میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں ججز کی تائناتی کا جو طریقہ کار اس میں مساودے میں تھا جو سامنے آیا تھا اس میں یہ تھا کہ پارلیمانی کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی جو تین سینئر موز ججز ہیں ہم میں سے ایک کو سیلیکٹ کیا جائے گا اس طرح سے تو سوال میرا یہ ہے کہ تیسرے کو کر لیا تو پہلے دور ریزنگ کر دیں گے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آگے دیگر اداروں میں ہوتا ہے کہ جو سینئرز ہوتے ہیں ہمیں دیکھیں ہماری بوکلہ جلانے کے لیے بیٹھتے ہیں ہم سارے وجہ کیا ہے کہ اگر یہ ہی بجائے یہ کہ راتوں رات بیٹھ کے ابھی درافٹ آتے ہیں افتر مینگل نے بھی یہ کہا کہ درافٹ نہیں دیا بھئی آپ اس سارے معاملے کو اپن کرتے ہیں نا پبلک ڈیبیٹ ہوتی جیسے نو مہینے اس وقت تکے تھے اٹھاروی ترمیم کے وقت یہ سوال نہیں ہونے سے اس سارے کا مقصد کیا ہے سارے کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ کو کمزور کرنا ہے اور عدلیہ کو کمزور بھوکلا نہیں ہونے دیں گے ہم مانتے ہی نہیں جتنی ترامیم ہو رہی ہیں کس نے کہا یہ پرسن سبیسٹک نہیں ہے اگر اتنا بڑا یہ اہاں معاملہ تھا وہ سارے بھی ترمیم میں ہوتا کیوں نہیں ہوا دو ہزار دا سے اب آ کر اور وہ بھی یہ ہے حضرت صدیق صاحب آپ جواب نہیں دیتے نا سوال کبھی بول رہے ہوتے آپ سن دو لیں نا میں کیا پوچھ رہی ہوں آپ سے آپ کو آئینی ترمیم اگر کرنی ہے تو آئینی ترمیم کے لیے پہلے عوام میں کنسلسز پیدا کریں چاہیم آپ ہو چکا ہے حضرت صدیق صاحب آپ سولو کر لیتے یقین کریں آپ تقریح کر لیتے میرے تو سوال کا آپ نے کسی کا بھی جواب نہیں دیا سنے ہی نہیں کہ میں آپ سے کیا پوچھ رہا بہرحال بہت شکریہ حافظ نسان صاحب آپ کا بھی حضرت صدیق صاحب آپ کا بھی نادیم ریزہ کو اجازت ہے دیج اللہ